ہم سبب نمبر دو شروع کرتے ہیں فیسا گورس کا مسلح اس کی شروعات ہم کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی بیان سے کہ فیسا گورس کا مسلح کا بیان کیا ہے تو یہاں پر کیا بیان اس کا خائمت زاویہ مسلس میں خائمت زاویہ مسلس میں برابر ایک زیلے کا مربع باقی مانندہ دو ازلا کے مربعوں کے مجموعے کے مساوی ہوتا ہے سبب جو ہے بڑا ازی ہے ہم لوگوں کو پیپر میں یہ جو آٹھ سے دس یا پھر دس سے بارہ باس کے لئے پوچھا جاتا ہے اور پہلا والا جو پوائنٹ ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ بیان میں کیا دیا ہوا ہے فیسا گورس کا مسلح میں کیا ہے کہ قائمت زاویہ مسلس میں ایک زیلے کا مربع اس کے باقی مانندہ دو ازلا کے مربعوں کے مجموعی کے مساوی ہوتا ہے یہاں پر فوری سمپل جیسا ہم لوگ ایک شکل بناتے ہیں یہاں ہمارا قائمت زاویہ مسلس میں ہے یہاں ہم نام دیتے اے بی سی ہے نا جس میں قائمت زاویہ بنانے والا جو ہے ہمارا بی ہے تو اس کا مسلح ہے ہم کو لکھنا ہے تو ایک بات یاد رکھو کبھی بھی ہمیشہ جاپر مربع دات ہوتا ہے سوری نوہ تیرجے کا زاویہ بنتا ہے اس کے مقابل کا جو زیلہ رہیں گا وہ وطر رہیں گا ہے نا تو کیا کہ اس نے قائمت زاویہ مسلس میں ایک زیلے کا مربع تو وہ زیلہ ہے ہمارا اے سی قوت دو برا برا یہاں تو ہم مردو بھی لکھتے اس کو وطر قوت دو باقی کیا گا ہزتا ہے باقی مانندہ دو ازلا باقی مانندہ دو ازلا ہمارے ہمارا رہتا ہے پہلا قائدہ 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 قوت دو جمع اگلا رہتا ہے ارتفا ارتفا قوت دو سمجھ گئے اگر ہم شکل یہ اعتبار سے لکھیں تو کہہ رہیں ہم لوگ اے سی قوت دو قائدہ رہن ہاں ہمارا بی سی قوت دو اور ارتفا رہیں گا اے بی قوت دو کسی کو اگر پرابلم ہوں گی کوئی چیز کی تو پوچھ سکتا رہیں کوئی دکت نہیں ہے جو میں نے بات ابھی بتایا گئے نا اب اس کا جو ٹوپک ہے وہ ہے آدھ آدے سلاسا پہلے ٹوپک پر بات کرتے ہیں آپ لوگ آدھ آدے سلاسا سلاسا کا مطلب کیا ہوتا ہے تین برامرہ سلاسا کا مطلب کیا ہوتا ہے اب آدھ آدھ ہا فیسے غورتک میں کون سے ہوں گے آدھ آدھ سلاسا فیسے غورتک میں کون سے ہوں گے وہ تین عدل جو اس care سابت کرو وہ آدھ آدھ سلاسا رہتے ہیں ہم کوئی نمبر لیتے ہیں جیسے میں نے نمبر لیا تین چار پانچ سلاسہ ہے ہمارے برابر ہے تو ہم کو چک کرنا ہے کہ یہ عادت سلاسہ ہے یا نہیں اب یہاں پر دیکھو کیا کہتا ہے یعنی جو ایک زیلے کا مربع وہ سب سے بڑا رہیں گا کسے رہیں گا سب سے بڑا رہیں گا اور باقی دو ازلا کے مربعوں کے مجموعہ کے مصابی ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھو تینوں میں سب سے بڑا زیلہ کونسا ہے یہاں پر دیں گے پاچ کا مربع اسے ہم مصابی پر دیکھیں گے پھر یہ چوبلا دیکھیں گے باقی مانیندہ دو ازلا باقی مانیندہ دو ازلا مربع کا مربع کا مجموعہ برابن اب آکی دو ازلا کونسا ہے تین اور چا ہم یا لگیں گے تین کو بڑ دو جمع چار کو بڑ دو تین کا مربع نو جمع چار کا مربع سولہ سولہ پچیس پچیس صحیح ہے اب دو کو مصابی کمبر ایک اس کا جواب بھی پچیس ہے اور دوسرے کا جواب بھی پچیس ہے یعنی تین چار پاس نے ہمارے بیان کو ثابت کر دیا اور مچھے لگیں ایک اور دوسرے ہم لگیں ایک کوز میں تین کوما چار پاس فیسا گورس کے کیا ہے آداز سوال اور ایسا سوال ایک ماس کے لئے وہ پیپر میں پچھتا ہے ایک ماس کے لئے کہا گا پچھنا تو لوگ کو کو آپ پچھنا دیں ایک ماس کے لئے کہا سوال سوال میں بیان تو جتنا بھی امنا دیکھا اس کو پھر اس کے بعد اور آداز سلاسہ کیسے ریتے کون سے ہوتے ہیں وہ سارے نہیں لگو آگا دا سلاسہ پہ مشکی سے دو اشارے ایک میں ہمارے کون سوالیں دے گئے ہیں پہلے سب سے پہلے جب کبھی میں ہمارے سب نے سوال آتا ہے تو وہ ایک ہدایت دیتا ہے تو ہدایت کیا کہتی ہے پہلے اسے پڑھنے ہدایت میں کیا کہا ہوں نے کہ ترجیل آداد سالہ سامنے سے فیسا قورس کے آداد سنسا معلوم کیجئے اور آنگے کہا ہوں نے وجہ بتائی ایسا سوال ہوں پہ پیپر میں ایک یا فیڈ دو ماس کے لیے وہ پشتا ہے تو کیسا سوال کر رہا ہے ابھی اپر دو کو یہ حالی مسائل دیکھ کریں ایس میں سب سے بڑا نمبر کوئی سا ہے ہم لیکھیں یہاں پر بارہ کس کمربہ ہے ایک سو چو بار اس کا مساہ نمبر ایک دے گئے اب یہاں لیکھیں یہاں باقی مانیندہ ازلا پورپنس اس ترے کے پس ہمارے چار اور چار اور نو چار کربہ جتو جبانو کور چار کربہ سوال نو پا منابا ایک شیش یہاں لیکھیں یہاں اپر دیکھو ایک میں چھے ملاو کتنا ہوتا ہے سا سا ایک ملاو کتنا ہوتا ہے نو مسائل نمبر دو اب دیکھو مسائل نمبر دو سی میں کیا نائی ہے تو یہاں پر ہم لیکھیں گے ایک سو چو باریس بارہ پر ہم لیکھیں یہ ست ای نو ہے گیا نائی ہے تکر ہم کیا لیکھیں گے چار نو بارہ آدت سالہ سا نائی ہے نائی ہے ہے نا سمجھ میں آگا ہے آہا آپ اس نے کہا کہا واجزہ نکی کیوں نہیں ہے کیوں کیوں کہ کسا گورس کے مسئلے کو سابت نہیں جاتے ہے نائی نا اس کے بعد اگلا آگا آگا سیکھڑ لیکھیں اس میں بڑا نمبر پلس ہے تیرا تیرا ایر آگم مربا ایر آگم مربا ہم لوگ کریں گے ایر آگم مربا ہم لوگ کریں گے کتنا ہے ایر آگم مربا ہاں ہاں مربا ہے ایر آگم مربا یہاں پر معلوم کریں گے تیرا کو تیرا سے ضرب دیں اگر مربا دات یاد نہیں تو تیرا کو تیرا سے ضرب دیں تین تیا نو تین ایک آ تین پہلا درب ہو گیا اس نے یہاں پر زیرو ٹی یہاں پر تیرا ایک آ تو تیرا ایک آگم نو تین اور تین چھے ایک کتنا ملتا ایک سو پوش سب جلدی سے معلوم کرنے گا ہمارا تو یہ ہو گیا 1, 6, 9 اسے ہم دیتے ہیں مساد نمبر 1 پھر یہ ہی جملا باقی مانیندہ باقی مانیندہ کون کون سے پانچ اور جبار پانچ کو بڑ دو جبار پانچ کو بڑ دو پانچ کا مربہ پچیس پچیس بارہ کا مربہ ایک سو چو مائنس جالکی ہم دو کتنا ہے چار اور پانچ نو نو دو اور چار چھ ایک کا ایک مساد نمبر دو ایک اور دو کیسے سے میں یا لگیے مساد ایک اور دو دو سے جملا لگنام کو پانچ بارہ تیرہ آدھ آدھے سلاسا 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 ہے اس کو کنٹیڈے کرتے ہیں تیسیل میسا ہے نا سب سکتے ہیں بڑا نمبر کونسا ہے چورہ چورہ یعنی کی یہ چورہتھر کا مرمبہ چورہتھر کا مرمبہ معلوم کرنا ہے کیا پر ہم لوگ چورہتھر کو چورہتھر سے ضرب کریں گے کیسا چار چوکے سولہ سولہ کی چھے حاصل کا آیا ایک سات چوکے اٹھاویس اٹھاویس اور ایک کاؤ آویس جمع کرنا ہے چھے چھے نو آر آٹ سترہ آسیل کا آیا ہے ایک دو آر ایک تین تین آر ایک چار 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 یعنی پاس ہزار چار سو چھتر یہ ہمارا چورہتھر ترکی میں ہے یعنی پاس ہزار چار سو چھتر اسے ہم دیتے ہیں مساوات نمبر ایک آگے باقی مانیندہ دو اس دہ باقی مانیندہ دو اس دہ اور کون سے ہے پہلا ہے ہمارا ستر کووردو جمع سو بیس کوورد ستر کا مربہ کنسیڈر کرو صرف ساتھ ہے ساتھ کا مربہ کتنا ہے ان پچاس آپ نے لیکھا ان پچاس ستر ایک بار ستر دوسری بار یعنی دو سی فر لگیں گے جمع چوبیس کا مربہ ہم پچیس کا مربہ ہوتا ہے چھسسسو پچیس چوبیس کا پاس سو چھتر چھتر مانیندہ آپ جمع کرتی اس کے یہاں دیکھو دو سی فر ہے یہاں پر دو عدد ہے یہ لیکھ دیا ہم نے چھتر اب نو میں پاس میلا کتنا ہے چھوندہ چھوندہ آسل گایا ایک چار اور ایک پاچ مصابت نمبر دو ایک اور دو دیکھو سی میں کیا ہے ایک اور دو دو سی کیا لینا نو کو چوبیس ستتر چوریتر آدادے سلاسا اس کو دماغ میں رکھنا ہے آدادے سلاسا کون کون سے اس کو ہو سکے تو کوئی ایک بیاس پر لگ لو آدادے سلاسا ہمارا آدے کو یہ ہے کیا نایی یہ ہے یہ ہے تم کو صرف یہ نمبر یاد رکھے کیونکہ اس کا آگے ہی اوز کرنا ہے ہی ہن کو سمجھ نہیں ہے لیکن چوتا سوال چوتا سوال کیسا کریں گی کیا پہلا ہمارا سب سے پہلا کیا کریں گی ستاس کا مرب اس کے بعد چوبیس اور دس کا مرب اگر دونوں سیم آتے ہیں تو آداد سلاسا رہیں گے اور اگر سیم نی آتے تو آداد سلاسا نے رہیں گے سمجھ نہیں آگیا اینا تیہ بالا گرگان پیتور پر ایج تکتا پیو سیلو